امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحیحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشی والی اتفاق و اتحاد والی اور پاکی زندگی اور لا فتا فرمائے آمین پیارے سامینوں ناظرین جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں امتحانات کے دن ہیں بہت ساری میری بہنیں میرے بھائی لکھتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب مولانا صاحب کاری صاحب ہماری لئے دعا کریں اور ہمیں کوئی عمل اور وزیفے بتلائیں ایسی ہی بہت ساری ہماری بہنیں اور بھائی یہ بھی لکھتے رہتے ہیں ہمیں پڑھنے کے بہت شوق ہے ہمارے پسندید ہے کچھ مضامین ہیں کوئی ریاضی کا کہتا ہے کوئی بیارو جی کمیسٹری کا کہتا ہے کوئی انگلیش کا کہتا ہے کوئی اردو کا ایک بارے میں کہتا ہے لیکن ہمیں جیسے چیزیں جلد یاد ہوتی ہیں ایسے ہی جلد بھول جاتی ہیں اس کے لئے کوئی عمل اور وزیفہ بتلائیں پیارے سامینوں ناظرین یاد رکھیں اس کے لئے ایک تو نماز کے احتمام کریں اور ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد جیسے آپ فرض نماز پڑھیں زہر اصل مغرب اشاء فجر کے تو ایسے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر یا پیشانی کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ آپ نے تین اسماعہ الحسنہ پڑھنا ہے یا قوی یا حفیظ یا علیم یا قوی یا حفیظ یا علیم ایک تو یہ کرنے آپ نے یہ آپ نے جنہی چونکہ نماز آپ نے روزانہ پڑھنی ہے تو یہ عمل روزانہ کرنا ہے ٹھیک ہے دوسرے ہر نماز کے بعد آپ چونکہ طلب ہیں سٹوڈنٹ ہیں آپ تین دفعہ سورہ قریش پڑھ کرنا اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمارے پیپر کو ہمارے لئے اسان فرما ہمارے اسباب کو ہمارے مزامین کو ہمارے لئے اسان فرما ہمیں سمجھتا فرما فہمتا فرما فراستا فرما ٹھیک ہے ایسے ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سبگ یاد ہو جاتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں ان کے لئے بھی وہ بھی نوٹ کر لیں سورہ اعلیٰ کی آیت سنو قریوکا فلا تنسا سنو قریوکا فلا تنسا اس آیت کو بھی نماز کے بعد سات دفعہ یا گیارہ دفعہ ایسے پشانی کے اوپر یا سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر مائیں اپنی اولادوں کے سوروں کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ بچے جن کو نسیان کی بھی مہری ہو جو سب کو یاد کر لینے کے بعد بھول جاتے ہیں ان کے لئے یہ سورہ اعلیٰ پارہ نمبر تیس اس کی یہ آیت ہے سنو قریوکا فلا تنسا اور باقی عمومی طور پر تمام طالبہ طالبات ایکزیمز کے دنوں میں امتحانات کے دنوں میں یہ ایک عمل ہے جن کے سر پہ درد لیتا ہے آدھے سر پہ درد لیتا ہے پڑھتے وقت ان کے سر پہ بھوج بن جاتا ہے سب کو یاد نہیں لیتا ہے ربی زدنی علمہ جو دعا ہے قرآن مجید کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کا عظیم توفہ ہے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ دعا آپ نے ایک سو پچیس مرتبہ کوئی بھی ایک ٹیم مقرر کریں اول آہر تین دفع دلو شریف کے ساتھ ایک سو پچیس مرتبہ اس دعا کو پڑھیں ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اس کے بعد پانی کے اوپر پھونک مار کے اس تھوڑے سے پانی کو آپ پی لیں یہ عمل آپ نے اکیس اکتہ لیزن کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جو بھولنی والی برز ہے سر میں درد ہے سب کو یاد نہیں ہو سب ہتم ہو جائیں گی ایسے ہی عرات کے وقت سات بادام اور پانسار سے ذرشک ملتی ہے ذرشک یہ بگو لیں صبح سات باداموں سے چھلکہ اتار کر کھا لیں اور ذرشک ویسے کھا لیں اور اوپر سے دودھ پی لیں اللہ تبارک و تعالی تمام طلبہ و تعالیبات کے ذہن کو قوی مضبوط بنائے جو بھی یاد کریں انہیں بھولے نہیں اللہ تمام طلبہ و تعالیبات کو امتحانات میں جوب ٹیسٹ میں ویڈیکل ٹیسٹ میں کامیابی عطا فرمائے مجھے اجازت دیجئے ہمارے چینل وزائف ٹیوپ کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ